بسم اللہ الرحمن الرحیم کوئی بھی ایسی چیز طلاب اگرہ کا پوچھتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ ایسی چیز بتائی جائے جس کے لیے ہمیں کو لمبا چوڑا تردد نہ کرنا پڑے جلدی سے وہ بن جائے اور اس کو استعمال کرنا بھی آسان ہو تو اس لیے آج انہی لوگوں کے لیے انہی دوستوں کے لیے آج میں ایک ٹوٹکا لے کے آیا ہوں تو بہترین ہے زبرست ہے نسکوں میں استعمال ہونے والی چیز ہے جہاں ہے تو یہ نسکا ہے لیکن یہ گھر میں مل جاتی ہے اس لیے میں اس کو ٹوٹکا بولا رہا ہوں کہ یہ چیزیں گھر میں بڑے ارام سے آپ کو مل جائیں گی تو اس لیے اس کو میں ٹوٹکا بولنا تو یہ آپ استعمال کرنے تو اگر آپ کو نفس کی سختی کا مسئلہ ہے تو وہ انشاءاللہ اس سے بلکل ٹھیک ہو جائے گی تو اس کے ساتھ میں ایک بات اور آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ کچھ لوگ مجھے ایک دو کمنٹ آئے تھے کہ انہوں نے تلاہ وغیرہ استعمال کیا کوئی بھی کیا یا میرے ویڈیو دیکھ کیا جو کوئی بھی کینون کرے گا ہم نے تلاہ ایک استعمال کیا لیکن اس کے بعد ہمیں کترے وغیرہ آنے یعنی کہ شروع ہو گئے تو وہ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہو جاتی ہے گرمیوں کے اندر اگر آپ تلاہ وغیرہ کوئی زیادہ زیادہ گرم تلاہ کو استعمال کر لیتے ہیں تو کترے وغیرہ آنے شروع ہوئی تھے تو اس میں کوئی پریشان ہونے والی کوئی بات نہیں ہے وہ تلاہ استعمال کرنا کچھ دینے کے لیے یا دودھ سوٹ وغیرہ استعمال کرو دودھ کا ویسے زیادہ استعمال کرو تو وہ چیزیں آپ لوگوں کو ایسا کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا اگر آپ تلاہ استعمال کرتے ہیں اور آج کا نسخہ اس میں تلاہ نہیں ہے میں آپ لوگوں کو پیسٹ بتاؤں گا پہلے بھی میں تقریباً دو تین پیسٹ بنانے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں جو نفس کے لیے مالش نہیں کرنی صرف آپ لوگوں نے لگا کے اوپر سے کپڑا وغیرہ اس کے لپیٹ لینا ہے اور آرام سے آپ نے آگے رات کو سو جانا ہے تو اس میں آپ کے لیے کوئی منت نہیں ہے صرف ایک بار اس کو بنا کر رکھ لینا ہے بعد میں اس کو آرام سے استعمال کرتے رہیں تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکان کے بٹن پر کلک لازمی کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والے ویڈیو کے اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر مل سکے اور ایسے اچھے اچھے نسکے اور ایسے ٹوٹ کے آپ کو مل سکے جن سے آپ لوگ فیدہ اٹھا سکو تو ویڈیو کو آپ لوگوں نے لائک کر دیا ہوگا تو آتے ہیں اپنے نسکے کی طرف تو اس میں یہ چیزیں ہیں آپ لوگوں نے استعمال کرنی ہے نمبر ایک میں آپ نے لینی ہے دارچینی دارچینی لے کے آپ نے اس کو اچھے سے پیس لینا ہے صفوب بنا لینا ہے جتنی مارجی جیے لے لیں یہ ایک تولہ لے لیں دو تولہ لے لیں گھر میں پڑی ہوتی ہے تھوڑی سی لے کے آپ دیکھ لیں کہ کتنا صفوب بنا کے کتنا ٹیم آپ اس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ میں آپ لوگوں ایک اور بات بتا دوں کہ یہ آپ کو لمبار سا زیادہ استعمال نہیں کرنے پڑی گی زیادہ سے زیادہ اگر آپ اس کو استعمال کرو تو صرف ایک میں ہی نہ استعمال کرو اسے زیادہ اس کو استعمال نہ کرو لیکن اتنی بھی ضرورت نہیں پڑتے استعمال کرنے کے یہ بیس کے دن بندہ استعمال کرے تو بندے کا کام ہو جاتا ہے لیکن پھر بھی آپ اپنی تسلیق کے لیے اس کو ایک مہینہ استعمال کر سکتے ہیں دارچینی کو اچھے سے پیس لینا ہے اس کا بلکل پوڈر بنا لینا ہے بلکل اتنا اس کو ایک دو بار پیسیں دو بار پیس کے اس کو اچھے سے چھان لیں اس کا بلکل پوڈر بان جائے گا تو آپ کو زیادہ فیدہ ہوگا اس میں محسوس نہ ہو زدرے سے محسوس نہ ہوں تو زیادہ اچھا ہے تو اس کا آپ صفوب بنائیں بلکل صفوب بنا آگے آپ اس کو اپنے مکس کرنا ہے دو تین چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں یہ بھی وہ آسانی سے آپ کو مل جائے اس بھی اندر آپ اس کو مکس کر کے اس کو یوز کر سکتے ہو تو کرنا آپ نے کہا کہ نمبر ایک پہ آپ نے لے لینا ہے شہد اگر آپ کو مل جاتا ہے اگر شہد نہیں ہے تو دیسی گی لے لیں اگر دیسی گی آپ کے پاس مجود نہیں ہے یہ دونوں چیزیں نہیں اگر یہ دونوں چیزوں میں سے ایک چیز مل جائے تو زیادہ بیسٹ ہے زیادہ اچھا ہے لیکن اگر ان میں سے کوئی چیز آپ کو نہیں ملتی تو آپ کوئی بھی تیل استعمال کر سکتے ہیں زیتون کا تیل لے لیں یا دوسرا تیلوں کا تیل لے لیں یا کوئی بھی مالکنگنی کا تیل لے لیں جو ان سا بھی تیل آپ کے پاس اویلیبل ہو وہ تیل آپ استعمال کر سکتے ہیں یہ سرسوں اگرہ کا تیل نہ لیں ان میں یہ زیتون کا یا تیلوں کا یا مالکنگنی کا ان تیلوں میں سے کوئی تیل لیں تو وہ تیل میں لے کے اس کو اچھے سے پیسٹ بنا لیں زیادہ تیل نہ ڈالیں جا زیادہ شہن نہ ڈالیں جا گی ہے وہ بھی زیادہ نہ ڈالیں اتنا ڈالیں کہ پیسٹ بن جائے تو اس لئے اس کو پیسٹ بنائیں رات کو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی نہائی دی رات کو آپ نے سونے سے پہلے جب دیکھا کہ ابھی آپ نے صرف سونا ہے کوئی اور کام نہیں کرنا پیشاگ کی حاجت سے فارغ ہونے کے بعد رات کو نفس کے اوپر آپ نے اس کے سینٹر میں نفس کے دونوں سائٹوں پہ اور اوپر نیچے نہیں لگانا سائٹوں پہ اور اوپر ہلکا ہلکا سا یہ لگا لینا ہے بلکل پتلا سا پیسٹ اس کا لگائیں زیادہ موٹا نہ تیہ اس کی لگائیں ہلکی پتلی سے تیہ اس کی لگا کے اوپر اس کے شاپر وغیرہ اچھے سے لپیٹ لیں شاپر لپیٹ کے اوپر سے کپڑا لپیٹ لیں تو آگے رام سے سو جائیں صبح کوٹ کے اس کو تھنڈا پانی نہ یوز کریں کوئی نیم گرم سے پانی کے ساتھ اس کو کلین کر لیں کچھ لوگوں کا سوال پھر بعد میں آتے ہیں مجھے ایک دو بار پوچھا ہے کچھ لوگوں نے کہ اگر رات کو پیشاگ بغیرہ آ جاتا ہے بندے کو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کا جو اصل جو ریزالٹ ہوتا ہے وہ دو گھنٹے کے اندر اندر مل جاتا ہے دو گھنٹے کے بعد یہ رات کو آپ کا سوتے ہو خود ہی اتر جاتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے پشاگ بھی آ جاتا ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس میں کوئی ٹنشن والے بات نہیں دو گھنٹے تھا کہ اس کو یہ ہے کہ آپ نے سیف لی رکھنا ہے کہ دو گھنٹے تھا کہ یہ نہ اترے اور دو گھنٹے تھا کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو کہ اس کو پانے بگران نہ لگے تو یہ تھی آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو لائک کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں کسی ایسی ہی نئے ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ